جس کا پورے دیش کو انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے آزادی کے بعد سے شہید ہونے والے شہیدوں کے لیے نیشنل وار میموریل بنایا گیا یہ تمام ان پچیس ہزار سے زیادہ شہیدوں کے لیے دیش کی طرف سے شدھنجلی ہے سینا نو سینا اور وائیو سینا کی چھے اہم لڑائیوں کا ذکر کرتا نیشنل وار میموریل دیش کے شہیدوں کو سمرپیت اس اسمارک پر پچیس ہزار سے زیادہ سینکوں کے نام انکت ہے وہ لوگ جنہوں نے دیش کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ان لوگوں کے لیے یہ اسمارک ایک شدھنجلی ہے انڈیا گیٹ کے پاس بنے اس وار میموریل کو چالیس اکڑ زمین پر ایک سو چھیتر کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے پچھلے ساٹھ سالوں سے اس میموریل کی مانگ کی جا رہی تھی میموریل کی شروعات کے ساتھ ایک موبائل ایپ بھی لاؤنج کیا گیا جس کی مدد سے آپ جان سکیں گے کہ کس شہید کا نام میموریل میں کہاں درج ہے پہلی بار 1960 میں سشستر بلو نے نیشنل وار میموریل کو بنانے کا پرستاف دیا تھا کئی سرکارے آئیں اور گئیں لیکن اس پرستاف پر کبھی کوئی کام نہیں کیا گیا سال 2015 کے اکٹوبر مہینے میں پی جے پی کی سرکار نے اس اسمارک کے نرمال کو منظوری پردان کی اس اسمارک کی ذریعے سینہ کے شورے کو درشایا گیا ہے اسی کے ساتھ یود سے جڑی دلچسپ جانکاریاں بھی نیشنل وار میموریل کے ذریعے آپ کو مل سکیں گی پی ایم موڈی نے نیشنل وار میموریل کو دیش کو سمرپت کر دیا جو لوگ دیش کے لیے قربان ہو گئے اپنے گھر نہیں لوٹے اپنی جان کی قربانی دیتی ان سبھی کے لیے یہ دیش کرتیگتہ پرکٹ کرتا ہے شہیدوں کی یاد میں بنے نیشنل وار میموریل کو پدھان منطری نریندر موڈی نے دیش کو سمرپت کیا اس وار میموریل نے آزادی کے بعد سے ابھی تک لڑے گئے سبھی یودہ کی شورے گاثہ کو اپنے اندر سمیٹا ہے اس موقع پر سبھی دھرم کے گھروں نے وار میموریل پر شانتی کا پاٹ کیا جس کے بعد دیش کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے والے ویروں کو سلامی دی گئی یہ موڈی کے ساتھ رکشا منطری نرملا سیتا رمڑ بھی موجود رہی بڑی سنخیہ میں پورو سینک بھی اس کارکرم میں حصہ لینے پہنچے دردان منطری نریندر موڈی نے سینکوں کے شورے کا بکھان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سینہ دنیا کی سب سے طاقتور سیناؤں میں سے ایک ہے سینکوں نے دیش کی خاطر ہر وار اپنے اوپر لیا اور اس کا جواب دیا ساٹھ برس پرانی مانگ کو پورا کرنے پردان منطری نریندر موڈی امر جوان جیوتی پہنچے یہاں انہوں نے امر جوان اکھنڈ جیوتی کو پرچولت کیا اس دوران ایک فلائی پاسٹ بھی نکالا گیا امر جوان جیوتی پر پش پرپت کر دیش کی پردان منطری نے شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کی اس وار میموریل میں شہید ہوئے 25,000 سے زیادہ سینکوں کے نام انکت ہیں شہیدوں سے جڑے کارکرم اب امر جوان جیوتی کی جگہ نیشنل وار میموریل میں ہی ہوں گے 1961 گوہ مکتی آندولن 1962 چین سیوت 1965 پاکستان کے ساتھ لڑائی 1971 پانگلہ دیش نرمان 1987 میں سیاچن اور 1999 میں کارکل میں شہید ہونے والے سینکوں کے سممان میں اس اسمارک کو بنایا گیا ہے جب سرحد پہ وہ ہیں تو ہم اپنے گھروں میں سرکشت ہیں ان کی بلیدانوں کی وجہ سے ہی ہماری بھارت ماتا سرکشت ہے ہم تمام ان شہیدوں کو اپنی طرف سے شردھانجلی دیتے ہیں